نظرین اکرام یہ کہا جاتا ہے کہ قدرت انسان کی زندگی کو کسی بھی ٹائم پر پلٹ دیتی ہے نظرین اکرام انسان یہ نہیں سوچتا کہ انسان رات کو غریب سوئے گا لیکن جاگے کا تو کروڑوں میں کھیل رہا ہوگا کراچی میں پیش آنے والے واقعے نے لوگوں کو اس ٹائم پر حیران کر دیا جب ایک کودہ اٹھانے والی بڑھیا جس کی عمر تقریباً پچاس سال سے بھی زائد تھی اور حالت بلکل غیر رہا کرتی تھی اور کراچی کے ایک بہت سیدہ پسماندہ علاقے سے یہ کودہ کرکٹ اٹھا کیا کرتی تھی کس طرح سے اس کا مکمل طور پر پر پرائز بونڈ لگ گیا اور اس کے اندر کتنی حقیقت ہے کیا اس کے پرائز بونڈ کی جو پانچ کروڑ کی رقم نکلی ہے وہ اس کا ہی پرائز بونڈ تھا یا کیا معاملہ پیش آیا آج کی وڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہے ہیں سکینہ نامی عورت کی جس کا پانچ کروڑ روپے کا انعام لگ گیا اور یہ کراچی کی گلیوں سے کودہ اٹھایا کرتی تھی تو وڈیو کے اندر آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتاتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پیارے سے ناظرین سے یہی گودارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ میں پیل کا بٹن تو لازمی دباہ لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتی رہیں ناظرین اکرام قدرت انسان کی زندگی کو بدل بھی دیتی ہے کچھ لوگ آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ زمین سے رات و رات آسمان پر پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ غربت سے لے کر امیری اور امیری سے تنگ دستی ان دونوں چیزوں کے پلڑوں کا پتہ نہیں لگتا ناظرین اکرام کراچی کے اندر کہا جاتا ہے کہ کودہ کچھرہ اٹھانے والی عورت تھی جس کا نام سکینہ تھا اور اس کے علاقے کے کچھی عبادی میں رہنے والی یہ خاتون جو کہ کئی عرصہ دراز سے کودہ اٹھا رہی تھی اور تھوڑا بہت کودہ بیج کر کچھ پیسے کما لیا کر دی تھی اس کے اندر سے مل جانے والی چیزوں کو بیج کر پیسے کما لیتی تھی یا اپنے گھر کا خرچہ چلا لیتی تھی یہاں پر پتہ لگایا گیا ہے کہ یہ عورت کچھ دنوں کے اندر ہی بہت زیادہ امیر ہو گئی اور اس نے یہ عبادی بھی چھوڑ دی جب کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا پانچ کروڑ کا انام نکل آیا تھا اب لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ اس کے پچیس ہزار روپے والے پرائز بونڈ کے اندر سے پہلے انام کی پانچ کروڑ کی انامی رقم آخر لگ کیسے گئی اب نظرین اگرام اس کے حوالے سے تفشیش کی گئی بہت سے لوگوں نے اس کو چور بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ شاید اس نے کوئی ڈکیتی کی واردات کی ہے یا پھر کسی کا پیسہ چورا لیا ہے لیکن لوگوں نے جب یہ معاملہ پولیس کے اندر بھی پہنچا دیا اور اس کے بعد مزید میڈیا نیوز انویسٹیگیشن بھی جاری رہی تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عورت نے ایک علاقے سے کوڑا کچھرا اٹھایا تھا اور اس کے اندر سے اس کو کچھ نوٹ ملے تھے اس نے یہ نوٹ سمجھ کر جا کر کسی جگہ پر جہاں پر یہ اپنے پیسے کچھ جمع کرا دیتی تھی ایک دوسری خاتون کو جمع کرانے لگی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ والا نوٹ تو چلے گا نہیں پچیس ہزار رویے کا نوٹ ہی نہیں ہوتا وہ خاتون بھی نہیں جانتی تھی کہ پچیس ہزار رویے والا نوٹ نہیں بلکہ پچیس ہزار رویے والا پرائز بونڈ پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یہ پرائز بونڈ کسی دوسرے شخص کو دے دیا اور اس نے کہا کہ اما یہ تو پرائز بونڈ ہے اس کو چیک کروایا جائے گا اگر لگے تو تمہاری قسمت واقعتاً بدل جائے گی تو کہا جاتا ہے کہ اس بڑھیا نے یہ پچیس ہزار رویے والا پرائز بونڈ جب اس آدمی کو دیا اور اس نے چیک کیا تو واقعتاً اس خاتون کا پانچ کروڑ کا انام نکل آیا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خاتون بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اس کی زندگی بدل گئی اور اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر میڈیا پر آنے سے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اس نے جس طرح سے غربت میں زندگی گزاری ہے وہ یہ باقی پیسہ بھی یہاں پر زیادہ سے زیادہ غریب لوگ میں تقسیم کر دے گی اور یہ نہیں چاہتی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور اس کے بعد اس کا مزاق بھی اڑائیں یا پھر اس کے حوالے سے اس کو یہاں پر ڈیجیٹل میڈیا پر لاکھ اور اس کے حوالے سے اس کے انٹرویو کیے جائیں اس چیز سے بھی اس نے انکار کر دیا لیکن ناظرین اکراب اس بات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے انسان اس حوالے سے خود بھی نہیں جانتا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کوئیٹس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ملیں گے نئے ویڈیو میں تف تک کے لیے اللہ حافظ